اگر آپ نے ابھی بھی MDCAT دیا ہے اور آپ باقی ہزاروں سٹڈنٹس کی طرح ٹیسٹ میں نکامی کے بعد پریشان ہیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں آپ کو کنسرن ہیں یا آپ اگلے سال MDCAT میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے نتائج سے ابھی صرف ہو جاتا ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ MDCAT میں نکامی کے بعد آپ کے پاس MBBS کے علاوہ اور کون سے ایسے آپشنز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں اور میڈیکل فیلڈ کے علاوہ بھی کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور جن کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت زیادہ سکوپ ہے ہمارے ہاں یہ رواج بان چکا ہے کہ جن بچوں کے مارکس 85% ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے اور جن کے مارکس 80% یا 85% ہوتے ہیں وہ انجینرنگ میں ظلیل و خوار ہوتے ہیں انجینرنگ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے بہت زیادہ سکوپ ہے لیکن پاکستان کے اندر اس میں زیرو پرسنل سکوپ ہے اور جو باقی بچے بات جاتے ہیں وہ لیجنڈز ایف پی آئی سی ایس اور آئی کوم میں ظلیل ہوتے ہیں اور ان سٹوڈنٹس کو ہمارا معاشرہ نلائی کہتا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا تصور نہیں ہے تلق حقیقت یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کرنے والے اور ایم بی بی اس کے خواہش مند ان میں سے 90% بچے ڈاکٹر اس لیے نہیں بننا چاہتے کہ یہ ان کا کوئی خواب ہے یا ان کی زندگی کے سب سے بڑا میشن ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے وہ اس لیے ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مارکس 85% 90% ہوتے ہیں ان کے مارکس ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ ہوتے ہیں اور یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اس لیے وہ ایم بی بی اس کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن چکا ہے یہ ایک کونسپٹ ہے کہ جس کے مارکس 90% ہوگے وہ ڈاکٹر بنے گا کتنا بورا لگے گا وہ ماس کمیونکیشن، انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس اور دوسری اہتے شعبے میں 90% مارکس لے کر وہ بچہ بیٹھا ہوگا یہ ہمارے ایک کونسپٹ ہے اور دوسری یہ ہے کہ بچوں کو شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے میٹرک سے پہلے ہی کہ اگر آپ کے زیادہ محق سائیں گے تو آپ ڈاکٹر بنے گے یہ ایک بہت بڑی ریزن جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں یا ایسا شعبہ جن کے ادھر ان کو بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کے پیرنٹس ان کو زبردستی وہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ببھوں کا بیٹا تمہاری خالہ کا بیٹا تمہاری خالہ کی بیٹی یہ فیلڈ میں ہیں وہ ڈاکٹر بن رہی ہے اگر تم ڈاکٹر نہیں بنو گئے تو ہماری خاندان میں ناک کر جائے گی تو ایسی ناک جس کی وجہ سے ایک بچے کا کریر تباہ ہو اس کو کٹ جانا چاہیے لیکن اگر آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں اور آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا ایم ڈی کیٹ میں آپ ناکام رہے ہیں یا ایف ایسی کے اندر آپ کے مارکس کام ہیں تو آپ کو بلکل بھی ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میڈیکل فیلڈ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے میڈیکل میں اتنی زیادہ فیلڈ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ نے ایم ڈی بی ایس کے لیے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ضروری نہیں کہ آپ ہمت ہار جائیں یا آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا فیچر خط میں آپ میڈیکل کے اندر ہی بہت سارے ایسے شعبیش جن کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا ایڈمیشن ایم ڈی بی ایس میں نہیں ہوا تھا اور وہ میڈیکل کی دوسری فیلڈ میں چلے گئے تھے اور اس وقت وہ ایم ڈی بی ایس ڈاکٹر سے زیادہ کم آ رہے ہیں اگر آپ کا ایم ڈی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو کون سے آپ کے پاس ایسے آپشن ہیں جن میں سے آپ کسی ایک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ساب سے پہلے آپ کے پاس ای ایسے آپشن ہے کہ اگر آپ کا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ پرائیویٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سال تقریباً پجھتر سے اسی ہزار بچوں نے اپلائی کیا تھا جن میں سے تقریباً پینتی سو بچے سیلیکٹ ہوں گے باقی جو بچے ہیں ان میں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ پرائیویٹ میں جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر دوسرے دپارٹمنٹ میں دوسرے شعبوں میں چلے جائیں گے اگر آپ کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں پاکستان میں ایسے بہت سارے ایسے میڈیکل کالوجیز ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں اور آپ کو میرٹ ان کا بھی کم ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کی نسبت اور وہاں پر آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ آپ ڈاکٹر بنے تو آپ کے پاس بہت ساری ایسی میڈیکل کی فیلڈز ہیں جن کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ اتنا ہی کمائیں گے کل کو جتنا کہ ایک ایم بیویس ڈاکٹر کماتا ہے بلکہ شاید آپ اس سے بھی زیادہ کمائیں پاکستان کے بار بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر پاکستان کے ہزاروں سٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہاں پر ایم بیویس کرتے ہیں اور دوسری ڈگریز کرتے ہیں فار اگزیمپل ہماری نیبر کنٹری چائنہ وہاں پر پاکستان کے بہت سارے سٹوڈنٹس جاتے ہیں جو وہاں پر جا کر ایم بیویس کرتے ہیں وہاں پر جو ان کی فی ہوتی ہے وہ پاکستان میں پرائیویٹ کالوجیز سے کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو میرٹ ہوتا ہے ان کالوجیز کا وہ بھی کم ہوتا ہے ہمارے ہماری ریٹ اس لئے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو ابھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 80,000 بچے نے اپلائی کیا ہے اس میں سے 3500 بچہ سلیکٹ ہونا ہے تو یہ ایک کامپیٹیشن بن جاتا ہے کہ زیادہ مارکس جو بچہ لے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا جو سب سے زیادہ مارکس لیتے ہیں 3500 بچہ جو سب سے زیادہ مارکس لیتے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے باقی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آپ چائنہ جا سکتے ہیں آپ فلپائن جا سکتے ہیں آپ رشیا جا سکتے ہیں کرگزستان جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک دور کنٹری تھے جو کہ ایشیا میں ہی آتے ہیں وہاں پر آپ جا کر میں کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ ان کنٹریز کے اندر جاتے تو چائنا جو ہے وہ عبادیس کے حوالے سے بیس سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اس کے بار رقص کہ اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ چوتھا آپ کے بات اپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر بھی نہیں جانا آپ نے پرائیویٹ بھی اپلائی نہیں کرنا اگر آپ نے میڈیکل کسی اور فیلڈ میں بھی اپلائی نہیں کرنا اگر آپ نے ایم بی بی اس کی کرنا ہے تو آپ ریپیٹ کر لیں لیکن اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگلے سال میرٹ انکریز ہو جائے گا ہر سال میرٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کے جو مارک سے وہ ہر سال زیادہ آ رہے ہیں اگر آپ پانچ سال پہلے کا میرٹ نکال کر دیکھیں ایف ایسی کے مارکس نکال کر دیکھیں بچوں کے تو اس سال جو ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ مارکس آ رہے ہیں اگلے سال کمپیٹیشن مزید ٹف ہو جائے گا اگر آپ تھوڑے زیادہ مارکس اور بھی لے لیتے ہیں تو کچھ بچے جو اس سال ریجیکٹ ہو گئے تو وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہوں گے وہ اگلے سال آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور کچھ نہیں بچے آ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ میڈیکل کی کسی اور فیلڈ میں اپلائی کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمی بیس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ میڈیکل کی کونسی ایسی فیلڈ ہیں جن کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایمی بیس کے لیے ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ بی ڈی ایس کر سکتے ہیں بیچلر آف ڈینٹل سرجری میں یہ بھی ایک اچھا پروفیشن ہے بہت زیادہ ڈینٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پیڈ ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ کمارے ہیں آپ ڈاکٹر آف فارمیسی میں جا سکتے ہیں اس کا بھی آج کل پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے اس میں میرٹ بھی آپ کے لیے کم ہوگا اس کے بعد آپ بی ایس ڈائیٹ ڈ نیوٹریشن کر سکتے ہیں بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی بی ایس ویژن سائنسیز بی ایس انٹینسیف کیئر اس کے لیے میڈیکل فیلڈ میں ایک ایسا پروفیشن جو کہ بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا تھا لیکن اب اس میں کچھ لوگ جانا شروع ہو چکے ہیں ڈاکٹر آف فیزیو تھیرپی یہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں اگر آپ کہیں کہ ڈاکٹر سے یہ زیادہ کما لیتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ بی ایس زولوجی بوٹنی بی ایس فوڈ سائنسیز سپیچ اینڈ لینگویج بی ایس مایکرو بائیلوجی بی ایس بائیو تیکنالوجی بائیو انفرومیٹکس نیوکلر میڈیسن بی ایس اگری کلچر میڈیسن بی ایس نرسنگ یہ اتنے سارے شعبیں ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی فردر ڈیٹیلز اگر آپ نیٹ کی اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے پروفیشنز جو ہیں یہ سارے شعبیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہائیلی پیڈ ہے آپ صرف اور صرف ایک لالبتی کی پیچھے مطلب لگیے کہ آپ کا ایم بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا آپ ان میں سے کسی بھی شعبے میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ان کی سیلریز کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بات بتا سکوں کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی میڈیگل سائنسیز میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی فیلڈ ہے جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور فیوچر میں آپ ایم بی ایس ڈاکٹر سے زیادہ کمان سکتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل کو پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے